اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ریحان نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت جانوں دوستو پاکستان جیسے بہت سے مسلم ممالک جنہوں نے اسرائیل کو ابھی تک ایکسپٹ نہیں کیا وہاں کے لوگ بہت ہی کم تعداد میں فلسطین یروشلم پہنچ پاتے ہیں لہٰذا انٹرنیٹ کے ذریعے ہی لوگ یروشلم کو دیکھتے ہیں اور اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو دنیا کے تین بڑے مذاہب اسلام یہود اور عیسائیت کے لیے یقصہ احترام رکھتا ہے دوستو اگر آپ گوگل پر مسجد اقصہ لکھ کر سرچ کریں تو ایمج ریزلٹ میں آپ کو 99 فیصد ایک سنہری گمبت والی عمارت ہی دیکھنے کو ملتی ہے جس کے بارے میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ مسجد اقصہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مسجد اقصہ نہیں ہے یہودی میڈیا اس سنہری گمبت والی عمارت کو ہی کیوں مسجد اقصہ ظاہر کرنے پر طلاح ہے اور حقیقت میں مسجد اقصہ کون سی ہے اور یہ سنہری گمبت والی عمارت کون سی ہے اس سب کی حقیقت آج ہم بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کونٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو ست سے پہلے اس سنہری گمبت والی عمارت کے بارے میں جانتے ہیں جو کہ حقیقت میں مسجد اقصہ نہیں بلکہ قبط السخرا ہے جس کو ڈوم آف راک بھی کہا جاتا ہے دوستو ڈوم آف راک بھی ایک مسجد ہی ہے اور یہ مسجد اقصہ کے آہاتے میں ہی تعمیر کیا گیا ہے مسلمانوں کی عقیدت اس کے ساتھ اس لیے ہے کیونکہ یہ عمارت ایک ایسی بابرکت چٹان کے اوپر تعمیر کی گئی ہے جس کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اسی چٹان پر نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قدم مبارک رکھا تو وہ میراج پر ساتوں آسمان کی سیر کے لیے تشریف لے گئے یہودیوں کے لیے یہ چٹان اور یہ عمارت اس لیے باعترام ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہی وہ چٹان ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو لٹایا اور اللہ کے حکم سے ان کی قربانی دی لیکن مسلم عقیدے کے مطابق وہ حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے قربان کرنا چاہا لیکن اللہ نے ان کی جگہ ایک مینڈے کو قربان کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی اور اس سنت ابراہیمی کو لے کر تمام مسلمان عید العظہ مناتے ہیں اور جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں دو سو ڈوم اف راک کو چھے سو اکانویں ہجری میں امی خلیفہ عبد المالک بن مروان نے تعمیر کروایا جو دس سو پندرہ میں شہید ہوا اور پھر دس سو بارہ ہجری میں اس کی دوبارہ تعمیر کی گئی اور مختلف ادوار میں اس کی آرائش و زیبائش ہوتی رہی سخرہ عربی زبان میں چٹان کو کہا جاتا ہے اور قبار ڈوم یعنی گمبت کو کہا جاتا ہے اور اس کا گمبت سنہری اس لیے ہے کیونکہ اس پر اردن کے بادشاہ شاہ حسین نے اپنے دور حکومت میں دو سو کلو سونا لگوایا دوستو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں سب سے پہلی تعمیر ہونے والی مسجد کونسی ہے تو آپ نے فرمایا مسجد حرام اور پھر میں نے پوچھا کہ دوسری مسجد کونسی تعمیر ہوئی تو آپ نے فرمایا مسجد اکسا تو میں نے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان کتنے وقت کا فاصلہ ہے تو آپ نے فرمایا چالیس سال پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ بھی نماز کا وقت ہو جائے فوراں نماز پڑھ لو تمہارے لیے تمام روح زمین مسجد ہی ہے دوستو دوم اف راک حقیقت میں مسجد اکسا کے اہاتہ میں ہی تعمیر کیا گیا ہے لیکن یہ مسجد اکسا نہیں بلکہ مسجد اکسا کی امارت اس سے چند سو میٹر کے فاصلے پر ایک مستطیل شکل کی امارت کی صورت میں موجود ہے مسجد اکسا کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے تعمیر کیا جو دوستو حدیث مبارکہ میں مسجد حرام اور مسجد اکسا کی تعمیر میں چالیس سال کا ذکر کیا گیا لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے درمیان میں کئی صدیوں کا فاصلہ ہے تو علماء اس کا خلاصہ اس طرح کرتے ہیں کہ حقیقت میں مسجد اکسا کی جگہ کا تعیون حضرت اسحاق علیہ السلام کے دور میں ہی کر دیا گیا جس کی تکمیل آخر کار حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت دعود علیہ السلام کے حکم پر جنات سے تعمیر کروایا اور پھر بنی اسرائیل کی سرکشی کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آزمائش میں مبتلا کیا اور دو مرتبہ حیکل سلیمانی کو زمین بوس کر دیا گیا پہلی مرتبہ باول کے بادشاہ بخت نصر کے حملہ کی صورت میں اور دوسری مرتبہ رومن سپا سالار ٹائٹس کی شکل میں اور بنی اسرائیل کو ہمیشہ کے لیے الکت سے نکال باہر کیا گیا مسلمانوں نے چھ سو اٹھتیس عیسوی میں بیت المقدس کو حضرت عمر فاروق حضرت اللہ انہو کے دیر اثر فتح کیا اور جب آپ جرشلم میں داخل ہوئے تو آپ نے حیکل سلیمانی کی باقیات کو وہاں پایا اور حیکل کے گرے ہوئے پتھروں پر کورا پڑا دیکھا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے اس کی صفائی کی اور اسی حیکل کے اہاتے میں ہی ایک جگہ نماز پڑھنے کے لیے مقتص کر دی اور بعد ازاں اسی اہاتے میں مسجد اکسا کی عمارت کو تعمیر کیا گیا لہٰذا یہ بات واضح ہو چکی کہ مسجد اکسا کے اہاتے میں ہی دوم آف راک یعنی قوت السخرا قائم ہے مسجد اکسا کا گمبت سرمائی رنگ کا ہے جبکہ قوت السخرا یا دوم آف راک کا رنگ سونے کی انٹوں کی وجہ سے سنہری ہے دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودی میڈیا انٹرنیٹ پر مسجد اکسا کی جگہ دوم آف راک کی کیوں تشہیر کرنے میں مصروف ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسرائیلی یہودی میڈیا مسلمانوں کے دماغ میں مسجد اکسا کی اصل تصاویر کو ہٹا کر قوت السخرا بٹھانا چاہتا ہے تاکہ یہ لوگ جب مسجد اکسا کو شہید کر کے تیسرے حیکلوں سے رمانی کی بنیاد رکھیں تو دنیا کے مسلمانوں کو دوم آف راک کی شکل میں مسجد اکسا کا دھوکہ دے سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہود و نصارہ کی سادشوں سے محفوظ رکھے آمین سم آمین امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجئے گا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افضائی بھی کر دیجئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھے گا وما علینا اللہ البلاغ المبین